بسم اللہ الرحمن الرحیم آسلام نیکی ویورز کیسے ہیں انشاءاللہ ٹھیک ہوں گے آج جی میں آپ کے ساتھ خوبصورت سی ویڈیو شیئر کر رہی ہوں یہ میں نے بنائی ہیں بیوٹیفل بہت خوبصورت سیکیری ہیٹ کی شکل کے یہ دیکھئے یہ دیکھئے یہ دیکھئے بہت پیارے بہت خوبصورت اور اب میں آپ کو یہ بنانا سکھاؤں گی تو آئیے شروع کرتے ہیں تو آئیے آپ شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے لئے ہمیں جس چیز کے میں نے دو کلر کیوں لے لیا بلو میں اور پنک میں ساتھ میں اس کے ہم نے ایک سیزر لے لیا ہے پریشا لے لیا ہے سوئی دھا گا لے لیا ہے اور یہ چھوٹے ہم نے موٹی لے لیے آپ اس میں جو بھی کلر کا لگانا چاہیں تو لگا سکتے ہیں تو آئیے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو جی یہ دیکھئے ہمیں پہلے کریں گے سٹارٹ میں بس میں لائر مان رہی یہ دیکھئے اب ہم لیں گے فائیو سنگل مطلب فائیو چین بنائیں گے ایک دو تین چار اور یہ پانچ پانچ بنانے کے بعد اب ہم اس کو اس کے میں اٹیج کر دیں گے یہ ہم نے فائیو چین کا ہم نے سرکل بنا لینا ہے یہ دیکھئے سرکل بنا لیا اب ہم اس میں نکالیں گے تین سنگل چین بنائیں گے ایک دو اور یہ تین اور اب ہم اس سرکل میں سے اس طرح بل دے کے ڈبل قریشہ کے اٹھارہ ڈبل قریشہ کے سٹیج بنائیں گے اس طرح یہ ایک اور یہ دو اسی طرح ہم اٹھارہ اس کے ڈبل قریشہ کے سٹیج بنا لیں گے یہ دیکھئے تھی میں نے اس کے اٹھارہ سٹیج بنا لیے اچھا ڈبل قریشہ بنا لیں اب ہم اس کو اس کے ساتھ یہ دیکھئے ڈیج کر دیں گے اس طرح یہ ہو گیا اب پھر ہم ایک خالی چین بنائیں گے اور ہر سٹیج میں یہ سنگل قریشہ بناتے جائیں گے اس طرح یہ دیکھئے یہ ہم اس کے فور راؤنڈ بنائیں گے مطلب یہ دیکھئے یہ ہم کیپ کا اوپا والا حصہ بنا رہے ہیں یہ ہم چار اس کی لائنیں بنائیں گے ٹھیک ہے یہ میں آپ کو بنا کے دکھا رہی ہوں اس طرح ہر سٹیج میں سے اٹھارہ سٹیج ہیں تو اٹھارہ میں سے ہی ہم نے یہ سنگل سٹیج بنانا ہے ٹھیک ہے اس طرح ہاں جی یہ دیکھئے میں نے اس کے فور راؤنڈ کمپلیٹ کر لیے ایک دو تین چار یہ دیکھئے ایک دو تین چار کمپلیٹ ہو گئے اب ہم اس کا یہ نیچے والا ایریا بنائیں گے ٹھیک ہے اس کے لئے ہم نے بسم اللہ ٹین چین بنائیں گے دو اور یہ تین اور اس کے بعد یہ ڈبل قریشہ بنائیں گے اسی اس میں یہ پہلے ہی اس سٹیج میں سے نکالیں گے اور پھر اس میں سے اور یہ یہ دیکھئے میں دکھا دیکھا آپ کو ڈبل یہ ہر سٹیج میں سے ہم دو دو سٹیج بنائیں گے یہ دیکھئے اس میں سے نکالا پھر اس میں اور پھر یہ ٹھیک ہے اسی سٹیج میں سے ہم دوبارہ نکالیں گے دیکھئے یہ ٹھیک ہے یہ جو ہمارے اٹھارہ ہم نے یہ سٹیج بنائیں تھے اب ہم اس طرح اس کو ڈبل بنائیں گے تو یہ ہمارے بن جائیں گے چھتیس سٹیج بن جائیں گے تھرٹی سکس ایٹین کو ہم نے ٹو کے ساتھ کرنا ہے یہ دیکھئے اسی طرح ہم اس کا پورا راؤنڈ ہار سٹیج میں سے دو ڈبل قریشے بنانے ہیں اس طرح ٹھیک ہے یہ اس طرح بنا کے پھر میں یہ آپ کو پورا بنا کے دکھاتی ہوں یہ دیکھئے یہ ہم نے اس کا یہ سا کر لیا یہ میں آپ کو دوبارہ ایک سٹیج میں نے چھوڑ دیا یہ میں آپ کو بتاتی ہوں اس طرح ہم نے اس میں سے نکالا یہ جو نیچے پورسن اس میں سے نکالیں گے پھر اس میں سے اور پھر یہ ہمارا سٹیج کمپلیٹ ہو جائے گا اسی طرح ہم نے یہ دیکھئے یہ ہو گیا ہمارا کمپلیٹ اور اب ہم اس کو اس کے ساتھ اٹیچ کر دیں گے یہ دیکھئے ٹھیک ہے اور اب ہم اس کے باہر یہ ہمارے ہو دیں گے 36 سٹیچ ہو گئے اب ہم اس کو ہر سٹیچ میں سے یہ دیکھئے ایک سنگل چین بنائیں گے اور ہر سٹیچ میں سے اس طرح کر کے یہ سنگل کریشہ بناتے جائیں گے یہ دیکھئے اس طرح ٹھیک ہے اس کو ہم پورا راؤنڈ اس کا ہم نے کمپلیٹ کرنا دیکھئے ٹھیک ہے اسی طرح ہم اس کا پورا راؤنڈ کمپلیٹ کرتے ہیں یہ دیکھئے میں نے اس کا پورا راؤنڈ کمپلیٹ کر لیے ایک دو میں نے سٹیچ بچا دیئے تھے میں آپ کو دوبارہ دکھا دیتی ہوں اس طرح کرنے کے بعد یہ دیکھئے یہ ہم نے یہ سٹیچ بنا لیے یہ اس کے ساتھ ہم نے اس کو ٹیچ کرتے اب ہم اس کے باہر زگ زگ بنائیں گے دیکھئے جیسے یہ ہر اس کے میں نے باہر سے بنائی ہے اس پہ آپ کو واضح نظر آئے گا یہ دیکھئے اور اب یہ ہم بنائیں گے پہلے لیں گے ایک سنگل سٹیچ اور پھر جو آگے والا سٹیچ ہے اس میں سے ہم اس طرح کر گزار گے پھر ایک سنگل سٹیچ لیں گے پھر اس سے آگے والے سٹیچ میں سے اس طرح پھر ایک سنگل سٹیچ لیں گے ٹھیک ہے پھر اس میں سے یہ پھر ایک سنگل سٹیچ پھر اس میں اس کو ساتھ اٹیج کریں گے یہ دیکھ کو ایک سنگل سٹیچ لیا پھر اس کے آگے والے میں اٹیج کیا پھر ایک سنگل لیا پھر اس کے آگے اس کے ساتھ اٹیج کیا یہ دیکھ آپ کو واضح نظر آ رہا گا یہ میں اس کی پوری چین بنا کے ٹھیک ہے اس کو یہاں پہ ہم کمپلیٹ کریں گے اور اس کے بعد ہم چھوٹ چھوٹے پھول ہیں یہ بنائیں گے اس کے ساتھ ہم یہ پنک والے پھول بنائیں گے ہم کی دیکھئے میں نے اس کا کمپلیٹ کر لیا اس کے بہت جو زک زیٹ بنا رہی تھی اب ہم اس کو یہ پہ اس طرح کٹ کر دیں گے دھاگے کو یہ جی ٹھیک ہے یہ ہماری یہ کمپلیٹ ہو گیا اس کو ہم اس کے اندر سے اس کو مضبوط کر لیں گے اس طرح یہ ٹھیک ہے اور اب ہم اس کے فلاور بنائیں گے اور میں آپ کو فلاور بنانا سکھاتی ہوں بہت آسان ہے یہ دیکھیں نا میں آپ کو دیکھ ہوں بلکل چھوٹے چھوٹے ہیں اور اس کے لیے ہم نے کریشہ لیا یہ اس طرح یہ دیکھیں میں آپ کو ایک دوبارہ دیکھا دیتی ہوں کریشہ کو ایسے رکھا اور یہ ایسے بال دینے کے بعد اس کو ہم نے اس میں سے گزارا ہم نے اس کو کھینچ نہ نہیں ہے یہ پہ ہم نے سرکل بنا لیا ٹھیک ہے اب یہ ہم نے تین سٹیچ لینے ایک دو اور یہ تین ٹھیک ہے تین سٹیچ لینے کے بعد ہم نے سرکل بنایا ہے اس ہی میں سے یہ دیکھیں یہ پہ اس طرح کر کے اس کو جو لیں گے پھر ایک دو اور یہ تین یہ ہماری دوسری پتی بن رہی ہے پھول کی دیکھیں اس میں سے ہم گزار کے یہ ٹھیک ہے پھر ایک دو اور تین ٹھیک ہے پھر ہم اس میں سے گزار رہی گ اس طرح ایک دو اور تین چین بنانے کے بعد یہ اس طرح پھر ایک دو تین کرنے کے بعد پھر یہاں پہ ہم نے اس کو یہ اٹیج کیا اور یہاں پہ ہم اس کو کٹ کر لیں گے یہ یہ دیکھیں یہ ہمارا اب اس کو ہم یہاں پہ اس دھاگے کو جو ہم نے پہلے سرکل بنایا اس کو جو پہلا تھا اس کو گے اس طرح پکڑ کے ہم اس کو کھینچ لیں گے اور یہ ہمارا پھول ریڈی ہو گیا ہے اور اس کو اب ہم یہاں پہ اچھی طرح نوٹ لگا دیں گے ایک اور نوٹ لگا کے اس کو ہم بلکل مضبوط بند کر دیں گے کھلے نوٹ دیکھیں اور اسی طرح ہم اس کے سائیڈوں پہ بھی ایک سٹیچ لگاتے جائیں گے تاکہ یہ اوپر نہ نکلے دیکھیں تھوڑا پاسلے پاسلے پہ کر کے اب ہم یہاں پہ پھول لگائیں گے میں نے اس کے ساتھ پنک کلر کے پھول بنائے ہیں دیکھیں اور اس کے پر ہم موٹی لگائیں گے سارے کلر ہیں ریڈ بھی ہے بلو بھی ہے اس پہ ہم بلو کلر کے ہی موٹی لگا دیتے ہیں یہ دیکھ دیکھ ایک اور اس کو سٹیچ لگائیں گے ساتھ میں دوسرا پھول لگائیں گے لگائیں گے اس میں ہم بلو کلر کبیٹ لگا دیتے ہیں یہ دیکھ ہے کٹ کر لیں گے دیکھ دیکھ اور یہ جو ہمارے دھاگے ہیں ان کو بھی ہم برابر کا ساتھ سٹر ہم اس کا کٹ لیں گے ہمارا بیوٹی فول سا کیرنگ ریڈی ہے یہ دیکھ ہے یہ دیکھ ہمارے سارے کیرنگ ریڈی ہیں اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو بلی اس کو سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے اور کمیٹس میں ضرور بتائے گا کہ آپ میری یہ ویڈیوز کیسے لگ ہیں انشاءاللہ پھر ملیں اللہ حافظ